اسلام علیکم کیا حال جال ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے آسانیہ پیدا کرے یہ ہے میرے پاس آدھا کلو دہی یہ ہے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹا ہوا آلو چھوٹا سا ایک آلو لیا تھا میں نے یہ ہے نمک وان ان ہاف ٹی سپون اور ون ٹیبل سپون ہے پیسی وی لان میچ وان ان ہاف ٹی سپون ہے حلتی اور یہ اتنا سا چھوٹا سا جو ایک باول ہے اس میں ہے بیسن یہ ایک چھوٹا سا پیاس چوب کیا ہوا ہے اور یہ ہے لسن دو جوے لے کے ان کو میں نے پیسٹ بنا لیا بنانے لگی ہوں میں کڑی پکوڑا سب سے پہلے میں دہی میں بیسن ملا کے اس کو اچھی طرح مکس کرتی ہوں دہی میں بیسن نمک مرچے اور خلدی ملا کے یہ جی بیسن میں میں ڈالوں گی سب سے پہلے دہی میں بیسن ڈالوں گی بیسن میں نہیں ڈالوں گی پھر میں اس میں ڈالوں گی نمک پھر ڈالوں گی اس میں میں سرخ مرچ پاودر اور ہلدی پاودر یہ میرا رائٹ ہینڈ ہے اس سے میں ڈال رہی ہوں کچھ لوگ سمجھتے ہیں میں لیفٹ ہینڈ ڈیوز کرتی ہوں ایسا نہیں ہے اچھی طرح اس میں نمک کریں گے مکس اور پھر ایک جگھ پانی کا ڈال ڈالوں گی پہلے اور اس کے بعد مزید جتنی ضرورت ہوگی آدھا جگھو میرا خیالہ اور ڈالے گا یہ دیکھیں جی میں نے بڑے پتیلے میں اسے منتقل کر دی ہے اب میں اس میں ڈالوں گی آلو یہ اس میں جب پکتی ہے نا کڑی میں اکھٹے کھٹے سے بڑے مزے کے ہو جاتے ہیں اس لیے میں ڈال دی اور یہ چوب کیا ہوا تھوڑا سا پیاس اور جو لسن ہم نے تھوڑا سا چوب کیا تھا وان ٹی سپون ہوگی اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک جگھ پانی کا اور پھر میں دیکھوں گی کہ مزید کی ضرورت ہے تو پھر مزید ڈالوں گے یہ جی اب میں نے آدھا جگ پانی کا اور اس میں ایٹ کی ہے اور اب اسے ہم تیز آنچ پر پکنے دیں گے اوپر میں نے اس طرح کر کے یہ لکڑی کا ایک چمچ رکھ دی ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کڑی گوائلوں کے باہر چولے بغیرہ پر نہیں گرتے یا پھر آپ اس کے کنارے چکنے کر دیں تب بھی نہیں گرتی ایک دفعہ اس طرح چمچ ملا دیں تاکہ بیسن نیچے لگ نہ جائے شروع شروع میں ذرا ہوتا ہے جب ایک دفعہ بوائل آ جائے گا پھر یہ پکتی رہ گی اس کو کم از کم میں ڈیڑھ سے دو گھنٹے پکاؤں گی تب میں آنچ اس کو میڈیم کر دوں گی جب ایک بوائل آ جائے گا اسے یہ آدھا کلو تہی میں ڈیڑھ چگ میں نے پانی کا ڈالا ہے اور چار جو ڈونگے والے چمچ ہوتے ہیں وہ میں نے بیسن کے ڈالی ہے چار سے پانچ اور ایک چمچ کھانے والا میں نے پیسی ویلان مش ڈالی ہے ڈیڑھ چمچ چائی والا میں نے نمک ڈالا ہے ڈیڑھ چمچ ہلتی ڈالی ہے اس میں ہلتی تھوڑا زیادہ ڈالتی ہے تاکہ کڑی پیلی پیلی لگے اور تھوڑا سا پیاز اور آلو چوب کر کے ڈالے ہیں لسن چوب کر کے ڈالے ہیں لسن کا پیسٹ ہی ڈالے ہیں بہت مزے کی بنتی ہے بہت مزے کی بنتی ہے ایک دفعہ بنائیں ٹرائے ضرور کیا کریں میڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ایک انگری کی ٹٹ سے کسی کا بھلا ہو سکتا جب میڈیو واج کرتے ہیں تو پوری واج کیا کریں سکپ نہ کیا کریں یہ دیکھیں جی اب کڑی بوائل ہونا شروع ہو رہی ہے انشاءاللہ یہ اس کی لکڑی یا نہیں چمچ کی وجہ سے یہ نیچے نہیں گرے گی کیونکہ میں تو یہ تجربہ بار بار کر چکی ہوں شکر ہے کبھی بھی نہیں ایسے ہوتا یا پھر میں کنارے چکنے کر دیتی ہوں جود بوائل کرنا ہو اب یہ بوائل ہو رہی ہے تو اسے میں میڈیم سے بھی تھوڑی کم آنچ پیسکوپ میں کم از کم ڈیڑ سے دو گھنٹہ پکاؤں گے کیونکہ کڑی جتنی زیادہ پکے گی اتنی ہی مزے دار ہوگی کڑی کا مطلب یہی ہے کہ کڑ کڑ کے پکے چلے نیسا صاحب میں آپ کو دکھاتی جاؤں گی اور ساتھ ہی میں پکوڑوں کے لیے بھی بیسن گھوٹی ہوں وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس میں میں کیا کیا ڈال رہی ہوں یہ میں نے پکوڑوں کے لیے ایک کب بیسن لیا ہے اور اس میں میں کیا کیا ڈالوں گی وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک آلو چوب کی ہے سبس دھنیا چھوٹا سا ایک پیاس اور یہ نمک ہے ون ٹی سپون لیا ہے یہ اپنے ٹیسک کے حساب سے کر لیا آپ چاٹ مسالہ ہے ون ٹی سپون ون این ہاف ٹی سپون ہے پیسیوی لال میچ تھوڑا سا یہ پودینہ ہے اور زیرہ ہے ون ٹی سپون یہ سارا کچھ میں بیسن میں ایڈ کروں گی ممک یہ ڈالیں گے ہم اس میں پودینہ یہ ڈالیں گے زیرہ اور اب ڈالیں گے ہم یہ چوکی بھی اپنی چیزیں ایک ہاتھ سے نہیں ڈلیں گے دوسرا ہاتھ بھی لگانا پڑے گا یہ پیسن میں ڈال کے مکس کر لیا سارا اور اب پانی ڈاگ کے درمیانہ سا بہت پتلا یا بہت گاڑا بنی ہوگا درمیانہ سا ہوتے سکھ کورے سانی سے تلے جا سکیں یہ دیکھیں یہ اس طرح درمیانہ سا ہوتے ہیں نہ بہت پتلا ہے نہ بہت کارا ہے اب کوڑے تھوڑی دیر یہ دس منٹ کے لیے رکھ دوں گے اس کے بعد میں کوڑے فرائی کروں گے اور اب میں کڑی بھی سامتے ہیں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کی کیا صورتحال اس کی صورتحال بھی صحیح ہے پک رہی ہے ایک گھنٹہ ہو گیا اسے پکتے ہوئے اب آدھا گھنٹہ اور پکا کے پھر میں پکوڑے تل کے اس میں ڈالنے شروع کرتوں گے یہ پکوڑے میں نے فرائی ہونے رکھ دی ہیں اس سائز کی ہیں وہ تو آپ کی اپنی بھی مرضی ہے جس سائز کی بھی کریں نمض مچ میں نے چکھی تھی کچھ کم تھا تو میں نے ڈال دی آپ بھی اسی طرح کریں جو ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تڑکے کے پیاس لائٹ گونڈ ہو گئے اب میں اس میں ڈالوں گی یہ سبس میرچ اور دیرہ اور اس کے بارے جو خافل کڑی کے اپنے لازے تڑکہ لگا دیے ہیں یہ جی ہماری کڑی بالکل ریڈی یہ تڑکہ لگا دی ہے کھائیں بنائیں انجوائے کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں فیڈبیک ضرور دیا کریں یہ دیکھیں کڑی بالکل ریڈی کھانے کے لئے چاہے چپاتی کے ساتھ کھائیں چاہے سادہ بوائل چاولوں کے ساتھ کھائیں زیرہ چاول کے ساتھ کھائیں جس کے ساتھ بھی آپ کو پسند ہے اس کے ساتھ کھائیں انجوائے کریں کڑی کو بنائیں ایک دفعہ ضرور بہت آسان اور یمی ریسپی ہے ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں